حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقام کیا سب سے زیادہ ہے یہ کسی نے کہا اور یہ رکعہ لکھنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ جو مقام اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا اس کو نہ ماننے والا کیا مسلمان رہتا ہے اور اس پر وہ خاموش ہو گیا سوال تو کچھ نہیں کیا اس میں بہرحال مقصد مجھے معلوم ہو گیا ہے میں تھوڑی سے اس پر گفتگو کر دیتا ہوں یاد رکھیں کہ آل ہے تو وہ کس کی آل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے نا اور اصحاب ہیں تو وہ کس کے اصحاب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں نا اور سرکار کی وجہ سے ہی ہم ان کو مانتے ہیں اگر بی بی فاطمہ صحرہ رضی اللہ تعالی نہ خدا نہ خواستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی نہ ہوتی تو تب بھی ہم ان کو جنتی عورتوں کی سردار مانتے تب بھی ہم ان کا اسی طرح عدب کرتے اسی طرح پیار کرتے ان سے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر سرکار کے صحابی نہ ہوتے تو تب بھی ہم ان کا عدب اور احترام کرتے تو اصل بنا جو ہے ہمارے ایمان کی وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مابنی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضی یہ ہے کہ سرکار کی آل جو ہے اس کا بھی احترام کیا جائے سرکار کے جو صحابہ ان کا بھی احترام کیا جائے بلکہ ہمارے اکابر آئیمہ دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور کا احترام جو نہ کرے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج جائے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا مبارک کو دے کر پسینے میں بھیگا ہوئے تو اس کو کہہ دے کہ یہ کپڑا گندہ ہے یہ کپڑا میلہ ہے ہاں جی آئیمہ دین کا اتفاق ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں رہنا تو جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے گدے کی جو مہک ہے بدن کی اس کی بھی تعظیم کا حکم ہے جی اتنی زیادہ تعظیم کا حکم ہے تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکے اپنا جان و مال سب کچھ قربان کیا اپنے وطن قربان کیے اپنے کاروبار قربان کیے سب کچھ کی قربانی دے دی جی وہ شیر ہے نا اکبال کا پروانے کو چراغ تو بلبل کے لیے پھول ہے بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جن کی یہ شان ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رہے پیچھے رہے دائے رہے بائیں رہے جس وقت سرکار کے آگے پیچھے ہونے والے کی موت جو ہے اس کا یقین تھا کہ کفار مشرقین اس کو مات ڈالیں گے وہ ابو بکر صدیق وہ عمر فاروق وہ اس معنی ذو نورین کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سرکار کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے اٹھنے والے سرکار کے مشیر تمام کاموں میں سرکار کے پسندیدہ ہیں جی وہ صحابہ اکرام جو ہیں تو ان کی تعظیم کافر کیا کہنا ہوگا اندازہ ہے یہ بات ہے سرکار کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے تو وہ شخص بھی کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی تعظیم نہ کرے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے صحابہ کی تعظیم کر کے تو اہلِ بیعتِ کرام کو نعوذ باللہ نیچہ دکھانے والا بھی مسلمان نہیں اور اہلِ بیعتِ کرام کی تعریف کر کے صحابہ اکرام کو نیچہ دکھانے والا جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں اور مسلمان صحیح العقیدہ وہ ہی ہے جو سرکار کے صحابہ کو بھی معزز و محترم مانتا ہے سرکار کے اہلِ بیعت کو بھی معزز و محترم مانتا ہے یہ بات ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ یہ بات ہے اہلِ سنت و جماعت کا تو بیڑا اس لیے پار ہے کہ دونوں سے محبت کر دی ہیں دونوں میں سے ایک سے محبت کرنے والا دوسرے سے بودھ رکھنے والا دارِ اسلام سے کھا رہے جائے سیدھ اسی بات ہے